بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعبت النسو کی گیارمی قسط میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلی قسط میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے تینوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ باتجیت میں مصروف ہیں سب سے بڑا بھائی کلیم باپ کے بلانے پر باپ کے پاس جانے پر تیار نہیں ہے جبکہ چھوٹا بھائی منجلہ بھائی دونوں کے دونوں پوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے نسو کی بات سننے کے لیے اور نسو سے ملنے کے لیے تاکہ بیعت بھی نہ ہو باپ کی اور باپ کا حکم مان لیا جائے اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ کلیم ایک بار کم از کم اپنے باپ کے پاس جائے اور سن کر آئے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے وہ راضی کر پاتے ہیں یا نہیں اور کیا ہوتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں اپنی نوبل بڑا بھائی ایک کوپیٹی تو گویا سبھی کوپیٹی جب نعیمہ ہی کو امہ جان نے تھپڑا کھینچ مارا تو اب کس کی عزت رہ گئی ہے بڑی بیٹی بیاہی ہوئی صاحب اولاد کو ماننا یہ شرافت دین دارانہ ہیں نے کعبہ نے دیر کے قابل مذہب ہے ان کا سیر کے قابل یہاں پہ جو کہا گیا ہے نے نے سے مراد نہیں یا نہ کہے اس سیر کو یہاں تنزن استعمال کیا گیا اور مراد اس کی یہی ہے کہ نہ تو تمہارا مذہب کعبے کے قابل ہے اور دیر کہتے ہیں مندر وغیرہ کو اور نہ ہی تمہارا مذہب جو ہے وہ کسی بھی بدخانے یا پھر مندر وغیرہ کے قابل ہے بلکہ تمہارا مذہب جو ہے وہ تو دیکھنے کے قابل ہے کہ جو یہ مذہب ہے جو تم لوگ اختیار کر رہے ہو یہ مذہب تو عجیب ہی ہے یا نیا ہی ہے انوکھا ہی ہے کہ جہاں پر اپنی اولاد کے ساتھ یہ طریقہ یہ طرز انداز وغیرہ اختیار کیا جاتا ہے سلام ہیں ایسے دین کو کہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے اور دنیا کے نیک عبد پر کچھ نظر نہ کرے آخر یہ خبر ممکن نہیں کہ اس کے سسرال میں نہ پہنچے سمدھیانے والے کیا کہیں گے غیرت ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرے چاہو تو کمبے میں مو نہ دکھائیں اسی پر تم مجھ کو ابا جان کے پاس جانے کی رائے دیتے ہو اگر کہیں مجھ پر بھی ایسا ہی دست شفقت پھیر دیا تو پھر یعنی کہ یہ میں ہوں کہ آن درمیاں کہ جس کا خاک و خون بینی سرے کہ جس کی ناک اور سر خون میں ہے یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر تو ابا نے صرف ایک ہاتھ اٹھایا یا ابا نے ایک ہاتھ اٹھایا تو ابا جو ہیں وہ مجھے خاک و خون میں نہلا دے ٹھیک ہے تو وہ تنزن یہ گفتگو کر رہا ہے اور مجھ کو نعیمہ کے جامبر ہونے کی بھی امید نہیں سن لیجیو کہ آج اگر ہے تو کل نہیں منجلہ بھائی اس بات کا مجھ کو تعجب ہے لیکن جب تک امہ جان کے مو سے تمام کیفیت نہ سن لوں میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے بیجا کیا یا بجا کیا بڑا بھائی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوتا اور پھر تم بیجا اور بجا میں تردد رکھتے تو میں تم کو خلفے ارشد و فرزند سعادت من جانتا جس پہ بیٹی ہو یہ وہی جانے جو کہ بے درد ہو وہ کیا جانے یعنی کہ اب چھوٹے بھائی پر بھی اس نے تنس کر دیا منجلہ بھائی شاید وقت پر طبیعت کا حال دگرگوں ہو جائے تو خبر نہیں ورنہ میں تو ماں باپ کی تعدیب کو موجب بے حرمتی نہیں سمجھتا بڑا بھائی شاید ایسی ہی باتوں نے ان کو دلیر کر دیا ہے منجلہ بھائی جس کو خدا ماں باپ بناتا ہے تو اس کو اتنی بات کے سمجھنے کی عقل بھی دیتا ہے کہ اولاد پر اس کو کیسے کیسے اختیار حاصل ہے بڑا بھائی غرص تمہارے نزدیک ماں باپ کو اختیار ہے کہ اولاد گو بڑی بھی ہو جائے مگر ان کو بے تمیز بچوں کی طرح مانے پیٹے تو کچھ الزام نہیں منجلہ بھائی مجھ سے فتوہ طلب نہیں کیا ہے کہ عام رائے دوں البتہ اپنے گھر کے اس خاص معاملے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کیونکہ امہ جان نے جب بہت ہی ضرورت سمجھی ہوگی تو آبا جان پر ہاتھ اٹھایا ہوگا اور فرض کیا کہ امہ جان ہی کی زیادتی سہی تو کیا ایک تماشے کے مارنے سے ان کے شفقتیں کارت گئیں اور سالہ سال کی نیکی برباد آ را کہ بجائے تے است ہر دم کر میں ازرش بنا ار کنت با عمر سط میں یعنی کہ کہنے کا مطلب اس کا یہی ہے کہ اگر وہ شخص جو ساری زندگی تم پر مہربانیاں کرتا رہا ہے اگر کبھی اس سے کوئی ظلم سرزد ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو ماف کر دو اب بھی آبا جان کی محبت جو امہ جان کو ہوگی مجھ کو اور آپ کو اس کا ایک شمہ ہو تو لے بڑا بھائی عرض جو کچھ ہو میرے وحشت خانے میں جوشو جنو کی دھوم ہے میرے وحشت خانے میں جوشو جنو کی دھوم ہے آفیت مفقود اور آسودگی مادوم ہے بھائی بھائی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں رسولن نامی لونڈی دوڑی آئی اور علیم سے کہا کہ میرے پوچھتے ہیں کہ میرے بات کا جواب تم نے ہست نیست کچھ نہیں دیا ہست یعنی کہ ہاں اور نیست یعنی کہ نا رسولن کو تو علیم یہ کہہ کے رخصت کیا کہ تُو چل کر کہہ کے ابھی آتے ہیں اور بڑے بھائی سے کہا کہ ابباجان آپ کے منتظر بیٹھے ہیں جائیے کھڑے کھڑے ہو آئیے بڑا بھائی اگر مجھ کو یہ یقین ہوتا کہ میرا جانا اور چلا آنا ایک سرسری سی بات ہے تو میں اب تک جا کر کبھی کا چلا آیا ہوتا منجلہ بھائی آپ نے یہ کیوں کر تجویز کر لیا ہے کہ سرسری نہیں ہے بڑا بھائی خدا کو دیکھا نہیں تو عقل سے پہچانا منجلہ بھائی بس شاید ابباجان کو اتنی ہی بات آپ کے موزے سننی منظور ہے بڑا بھائی ہر سخن موقع ہو ہر نقطہ مکان دارد یعنی کہ ہر کہنے کی بات موقع محل کے مطابق ہی کہنے چاہیے منجلہ بھائی مجھ کو حیرت ہے کہ آپ کو تردد کس بات کا ہے بڑا بھائی میں ان کے مزاج سے خائف اور اپنی عادت سے مجبور ہوں منجلہ بھائی لیکن جانے میں جس بات کا احتمال ہے نہ جانے میں اس کا تیقن ہے بڑا بھائی احتمال تم کو ہے نہ مجھ کو میں سمجھے بیٹھا ہوں کہ بالا خانے پر چڑھا اور آفت نازل ہوئی منجلہ بھائی میں زیادہ اسرار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا آپ کو اختیار ہے جو چاہے کیجئے لیکن اتنا پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس کا انجام بخیر نہیں معلوم ہوتا بڑا بھائی ہرچے باد آباد ما کشتی در آب اندہ ختم یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ ہرچے باد آباد جو کچھ بھی ہو اب تو ما کشتی میں اپنی کشتی در آب پانی میں اندہ ختم ڈال چکا ہوں یعنی کہ میں جو سوچ چکا ہوں اب وہ ہی کروں گا پھر چاہے جو کچھ بھی ہو دیکھا جائے گا آگے منجلہ بھائی تو پھر میں ابباجان سے کہلائے بھیجتا ہوں بڑا بھائی یہ تم کو اختیار ہے میں جب ان کے بلانے سے جانا لا بد نہیں سمجھتا لا یعنی کہ نہیں بد مانے برا برا نہیں سمجھتا تھا تو ان کو پوچھنے سے جواب دینے کو کب ضروری سمجھتا ہوں منجلہ بھائی مایوس ہو کر اٹھا اور تھوڑی دور جا کر پھر لوٹ آیا اور کہنے لگا کہ میرا پاؤں آگے نہیں پڑتا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہوں تو کیا کہوں یہ میں خوب جانتا ہوں کہ آپ کا نہ جانا بڑی ہی خرابی برپا کرے گا نہیں معلوم اس وقت آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ جاتے اور ان کی بات نہ مانتے تاہم چندہ کباہت نہ تھی لیکن نہ جانے میں بگاڑ کی ابتدہ فساد کا آغاز نافرمانی کا شروع آپ کی طرف سے ہوتا ہے تمام دنیا آپ کو اس کا الزام دے گی اور آر سارا جہاں آپ پر کسور آئیت کرے گا اور چونکہ میں اس کا نتیجہ سر تا سر آپ کے حق میں زبون سمجھتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میری اس میں شرکت ہو آپ کو جانا منظور نہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ کسی دوسرے کے ہاتھ کہلا بھیجئے منجلہ بھائی ایسا روکھا جواب سن کر پھر چلا بیچارہ عجیب زغزے میں تھا کہ ادھر باپ نے بتاکی پوٹ بھیجا ہے تو جواب میں کچھ ہاں نہیں کہنا چاہیے اور چونکہ سمجھتا تھا کہ نا جانا بھائی کی ہمیشہ ہمیشہ تباہی کا موجب ہوگا اندر سے جی نہیں مانتا تھا کہ اس کی بربادی کی بات مو سے نکالے اسی گبرہت میں دوڑا ہوا ماں کے پاس گیا اور کہا کہ ماں جان غزب ہوا چاہتا ہے ماں بیچاری نعیمہ کی سوچ میں بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ کوٹری میں فرش پر ایک حالت میں پڑے پڑے نعیمہ کو سارا دن گزرا نہ تو اس نے سر اٹھایا نہ کوئی چیز اس کے موں میں گئی ماں نے گلوریاں خازدان میں بھروا کر پاس رکھوا دی تھی وہ بھی سب اسی طرح رکھی رکھی سکھا گئی پانی اور کھانے کا کیا مسکو لڑکا گھڑی دو گھڑی تو چھکا رہا پھر اس نے الگ رونا شروع کیا سارا گھر اس کو سنبھالتا تھا مگر اس نے تالو سے زبان نہ لگائی بھتیرہ نانی بہلا پسلا کر دودھ دیتی مگر گوچ سے اتر اتر جاتا نہ اٹھے سکھ نہ بیٹھے چھین سب کو حیران کر مارا دن تو خیر بری بھلی طرح گزر گیا اب رات آئی تو یہ جانا کہ قیامت آئی سوالحہ کو جو بلوایا تھا تو ایک یوں ہی سا پیام کہلا بھیجا وہاں سے جواب آیا کہ آج شام کو گھر میں مولوی صاحب کا وعظ ہے انشاءاللہ کل بڑے تڑکے صبح نماز پڑھ کر میں پہنچوں گی اسی طرح میں میاں علیم نے جو ایک دم سے جا کر کہا کہ غضب ہوا چاہتا ہے ماں کا کلیجہ دھک سے ہو گیا اور سمجھی کہ نعیمہ کی خیر نہیں گھبرا کر پوچھا کیا بیٹا بھائی جان کو ابا جان چار گھڑی دن رہے سے بلا رہے ہیں یہ وقت ہونے آیا نہیں جاتے ہیں مردانے میں پردہ کرا دوں آپ ذرا چل کر سمجھا دیجئے شاید نان جائیں میں تو کہہ کر تھک گیا فہمیدہ کا یہ حال تھا کہ نعیمہ سے بدتر اس کی کیفیت تھی لوگوں کے دکھانے کو دستخان پر بیٹھ تو گئی تھی مگر ایک دانہ حلق سے نہیں اترا جیسی بیٹھی تھی ویسی ہی مو جھٹلا کر اٹھ کھڑی ہوئی بار بار کسی نہ کسی بہانے سے کوٹری کے پاس جاتی کواڑوں کے پاس کھڑی ہو ہو کر درجوں میں سے جھانکتی اور نعیمہ کے رونے کی آہٹ لے تھی گھر والوں میں سے جو سامنے آ نکلتا اس کو بھیجتی کہ جاؤ ہو سکے تو مناؤ لیکن کسی کو اتنا یارہ نہ تھا کہ کوٹری کے اندر قدم رکھتا بیدارہ جس نے نعیمہ کو پالا تھا اور ہر طرح کا دعوہ رکھتی تھی لڑکے کو لے کر دودھ پلوانے کے بہانے سے پاس جا کر بیٹھی ابھی مو سے بات بھی نہیں کہنے پائی تھی کہ نعیمہ نے ایسی دو لگتی چلائی کہ بیدارہ کئی لڑکیاں کھا کر گیند کی طرح لڑکتی لڑکاتی باہر آگی لی خدا نے بڑی خیر کی کہ لڑکا نہالچے سمیت گوچ سے نکل پڑا ورنہ اتنی دور میں نہیں معلوم کیا ہو جاتا بیدارہ کی مدارت دیکھ کر پھر تو جس سے پہمیدہ کوٹری میں جانے کا نام لیتی وہ کانوں پر ہاتھ دھرتی کہ نہ بیوی میری بھڑیوں میں تو خدا کی لاتی سہارنے کا بوتا نہیں ہے چاہتے تھے سب کہ نعیمہ کو منائیں مگر کوٹری میں جانے سے ایسا ڈرتے تھے کہ گویا اندر کالی ناغن بیٹھی ہے پانگ پاس رکھا اور اس نے ڈس لیا باہر اس ذرہ سے فتنہ یعنی نعیمہ کے بچے نے آفت توڑا کی تھی اگال دان پاندان سینیاں بجاتے کنٹیاں کھڑکاتے مگر اس عزیز کے کان پر جھو نہ چلتی تھی گود میں لٹاؤ جھولے میں سلاو لیے لیے پھرو مگر کسی طرح اس کو قرار نہ تھا بے زبان بچہ موں سے بولتا نہیں چلتا نہیں برابر روے چلا جاتا کوئی کیا جانے کہ اس کو کیا کس بات کی تکلیف ہے پہلے تو خیال ہوا کہ کہیں افیم تو نہیں تھوک دی محصور برابر چھوٹی خاصی بڑی مٹر جتنی گولی دی مطلق اثر نہیں ہوا جانے کہ شاید ہسلی جاتی رہی وہ بھی ملوائی اور دونا چلایا سمجھے کہ پیٹ میں درد ہے دودھ میں سوہاگہ گھس گھس کر دیا پھر بھی نہ چپ ہوا آخر جب خوب ہلاک ہو لیا تو ہار کر دو کوئی گھڑی کے لیے دن رہے نانی کے گندے لگ کر سو گیا یہ بیچاری بھی دن بھر کی تکی ماندی نہار مو اس پر دل اداس طبیعت مغموم بدھ کی طرح ایک دیوار سے لگی بیٹھی اونگ رہی تھی کہ پہلے سوالیہ کا جواب آیا اوپر سے میاں علیم بھائی کا مجدہ لے کر پہنچے سن کر رہی سہی اکل بھی کھو گئی تھوڑی دیر تک تو چپ سنناٹے میں بیٹھی رہی اس کے بعد اپنے آپے میں آئی اور علیم سے کہا پھر بیٹا تم نے بڑے بھائی کو کچھ نہ سمجھایا بیٹا میں نے کتنا کتنا سمجھایا ماں نعیمہ کا حال تم نے کچھ سنا بیٹا جی ہاں سنا ماں بس خدا نے دونوں کو ایک ہی سانچے میں ڈھالا ہے مجھ کو تو امید نہیں کہ کلیم رو براہ ہو جب اس کو خدا ہی کا خوف اور باپ ہی کا ڈرنا ہوا تو بھلا میں کون بھلا ہوں یوں تم کہتے ہو چلو میں اپنی طرف سے کہہ سن بطیرہ کچھ ڈھونگی کیوں علیم بھلا تمہارے نزدیک میری زیادتی تھی یا نعیمہ کی بیٹا میں نے مفصل حال تو نہیں سنا لیکن جس قدر سنا اس سے سر تاثر آپہ کا قصور معلوم ہوتا ہے اور مجھ کو زیادہ تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں میں نے سننے کے ساتھ ساتھ کہہ دیا تھا کہ امہ جان نے جب ایسی ہی سکھ ضرورت سمجھی ہوگی تو آپہ پر ہاتھ اٹھایا ہوگا ماں علیم کیا تم سے کہوں خدا کی شان میں ایک ایک بے عدبی کے ماں ظلہ میں تو تھر رہا اٹھی کہ ایسا نہ ہو کہیں چھت گر پڑے اور جان جان کر منہ کرتے کرتے بیٹا بے شک آپ نے مارا تو بہت واجب کیا خیر آپہ کا چندہ اندیشہ نہیں آپ ہی غصہ اتر اتر آ جائے گا بڑے بھائیہ کا کھٹکہ ہے یہاں کل تک وارہ نیارہ ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے ماں دونوں ایک دوسرے کے قدم بر قدم ہیں اس نیمہ نے کیا وارہ نیارہ کرنے میں کچھ اٹھا رکھا ہے سارا دن گزر گیا نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا نہ بچے کو دودھ پلایا بیٹا بچے کو دودھ نہیں پلایا بھلا اس بیچارے کا کیا قصور ماں بیدارہ ایک دفعہ لے کر گئی تھی بیچاری کے ایسی لاد ماری کے سہنچی میں حلدی دھوپے پڑی کر رہ رہی ہے بیٹا میں چلوں اور سمجھاؤں ماں نہ بیٹا اپنی عزت اپنے ہاتھ تم گئے اور چھوٹے تو ہو ہی کچھ جا بے جا کہہ بیٹھی تو نہ ہنگ تم کو برا لگے گا کیا فائدہ بیٹا جب وہ میری بڑی بہن ہیں تو مجھ کو ان کا کہنا برا کیوں لگے گا ماں تو بھی تمہارے جانے سے کچھ فائدہ نہیں میں نے سالحہ کو بلوا بھیجا ہے وہ آئے گی تو اس کو اپنے طور پر ٹھیک تھاک کرے گی بیٹا واقعی ہے آپ نے خوب تجویز کی مگر اب رات ہو گئی ہے کب آئیں گی ماں ان کے یہاں اس وقت واضح اس نے کہلا بھیجائے کہ کل بڑے صویرے ترکے پہنچوں گی خیر جوں توں رات کر جائے گی بیٹا میں سالحہ کو جا کر لینا آؤں اتنے میں آپ بھائی جان سے باتیں کیجئے ماں ہاں بہتر تو ہوگا بس اس نے اس کو یہ حال کہلا نہیں بھیجا ورنہ وہ تو سننے کے ساتھ ہی دوڑی آتی غرض علیم تو سالحہ کو لینے گیا اور فہمیدہ پردہ کرانے مردانے میں پہنچی اتنی ہی دیر میں یہاں تاش کھیلنے شروع ہو گئے تھے فہمیدہ جو گئی تو چاندنی پر تاش کے ورک بکھرے ہوئے پڑے تھے فہمیدہ نے دیکھ کر کہا کہ آگ لگے اس کھیل کو کھیل نہ ہوا بلائے جان ہوا کہ رات کو بھی بند نہیں ہوتا بیٹا نکمہ بیٹھا ہوا آدمی کچھ کرے نہ کرے بیکار مباش کچھ کیا کر ماں بیٹا تم نکمہ ہو کرنے والا ہو تو کام بتے رہے باپ نے تم کو کئی دفعہ بلایا نکمہ تو تھے تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ جاؤں سنتوں آؤں کہ کیا کہتے ہیں بیٹا بس میں نے یہی سے بیٹھے بیٹھے سن لیا ماں کچھ سنا نہ سنایا جاؤ ہو آؤ یہ اچھی بات نہیں بیٹا اچھی بات کیا نہیں میں جانتا ہوں جو وہ کہیں گے ماں تم جانتے صحیح مگر جان کر سن لینے میں بیٹا کچھ کباہت ہے بیٹا کباہت سی کباہت خرابی سی خرابی ہے ماں میں بھی سنوں بیٹا ابھی مجھ سے کہلواتی ہو تم آپ سمجھ جاؤ ماں میں تو تمہاری پہلی نہ سمجھتی بیٹا ایسی پہلیاں نائمہ خوب بوجھتی ہے ماں خدا کسی کو ایسی الٹی سمجھ نہ دے جیسی نائمہ کی ہے تم اس کی زبان سنتے ہو کہ خدا تک کا لحاظ اس نے اٹھا دیا نماز کو اٹھک بیٹھک خدا کی شان میں توبہ توبہ یہ کلمہ کہ کیسا خدا بے دین سے بے دین بھی ایسی بات مو سے نہ نکالتا ابھی ایک آفت گھر پر آ چکی ہے کہ ایک چھوڑ تین تین مردے اسی گھر سے اٹھے مگر خوف مطلق نہیں ذرا سا در نہیں بیٹا وبہ بھی ایک مرگے امبوہ تھا اچھے برے سبھی قسم کے لوگ مرے ماں تو کیا اچھوں کو مرتا دیکھ کر آدمی برا بن جائے بیٹا نہیں میں تو یہ نہیں کہتا کہ برا ہونا چاہیے ماں اس سے بڑھ کر اور کیا برائی ہوگی کہ آدمی خدا کو خدا نہ سمجھے بیٹا اچھی کہی خدا کو خدا کون نہیں سمجھتا نئی ماں کے مو سے نہیں معلوم کیوں کر ایک بات نکل گئی ہوگی ماں پھر تم کو باپ کے پاس جانے میں کیا تعمل ہے بیٹا میں نے سنا ہے کہ نماز پڑھنے کا کال کراتے ہیں کھیل کود کو منع کرتے ہیں ماں ابھی تو تم نے کہا کہ میں خدا کو خدا سمجھتا ہوں تو کیا نماز اس کا حکم نہیں ہے بیٹا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نماز اس کا حکم نہیں ہے لیکن مجھ سے ایسے حکم کی تعمل نہیں ہو سکتی ماں تو تم نے یہ ناحق کہا کہ میں خدا کو خدا سمجھتا ہوں اگر تم خدا کو خدا سمجھتے تو ضرور اس کا حکم مانتے چلو بیٹا دنیا اور دین دونوں سے آزاد ہوئے ادھر باپ بلائے اور نہ جاؤ تو گویا باپ کو باپ نہ جانا ادھر خدا فرمائے اور نماز نہ پڑھو یعنی خدا کو خدا نہ سمجھا بیٹا مجھ کو حیرت ہے کہ گھر میں کیوں یہ نئے نئے دستور اور قائدے جاری کیے جاتے ہیں وہی خدا ہے اور وہی ہم سب ہیں تو جس طرح پہلے سے رہتے سہتے چلے آ رہے ہیں اب بھی رہنے دیں دوسروں کے افعال سے کیا بحث اور کسی کے عمل سے کیا سروکار اگر کوئی بے دین ہے تو اپنے لیے اور اگر کوئی زاہد اور پرہزگار ہے تو اپنے واسطے ماں سروکار کیوں نہیں اولاد کی تعلیم ماں باپ پر فرض ہے بیٹا پہلے سے فرض تھی یا اب الالت میں کوئی خاص وحی نازل ہوئی ہے ماں اگر تم ایسی حکارہ سے باپ کا ذکر کرتے ہو تو یہ تمہاری سعادت مندی کی دلیل ہے تم تو کتابیں پڑھتے ہو ماں باپ کا کیسا کچھ عدب لکھا ہے لوگوں میں بھی اس کی ایک کہوت مشہور باعدب بانصیب بیٹے تمہارے باپ بیچارے نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ کو الہام ہوتا ہے یا مجھ پر آسمان سے وحی اترتی ہے بیٹا اگر وحی نہیں ہے تو اسی الالت کا اثر ہے ماں تم باپ تک گئے ہوتے تو کبھی ایسا شبہ نہ کرتے یہ تمہاری ہی تجویز نہیں تو کیا ابتدائے الالت سے باپ کو جنون اور سرسام بتاتے ہو لیکن کیا مجنون کا یہی کام ہے کہ آقبت تک کی مال اندیشی کریں دیوانے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آخر تک کا انجام سوچیں ایک مرتبہ ذرا کی ذرا چل کر ان کی باتیں سنو اور پھر ان کو مجنون سمجھو تو البتہ میں قائل ہو جاؤں گی بیٹا کیا میں بھی سلیم ہوں کہ ان کی باتوں میں آ جاؤں گا ماں ہماری نظروں میں تو تم سلیم سے بھی چھوٹے ہو بیٹا بس یہ مہربانی نعیمہ کے ساتھ خاص رہے ماں اگر مہربانی ہی مہربانی ہوتی تو شاید تم کو اس کے کہنے کی نومت بھی نہ آتی کیونکہ مہربانی اسی کے ساتھ کی جاتی ہے جو اس کی قدر کرے اور مہربانی کرنے والے کا احسان مانے مجبوری تو یہی ہے کہ نری مہربانی نہیں ہے بلکہ اپنی گردن کا بوجھ اپنے سر کا فرض اتارنا ہے بیٹا یہ نیا مسئلہ ہے کہ بڑھے توتوں کو مار مار کر پڑھایا جائے ماں تم اپنے تہی بڑھا سمجھتے ہو بیٹا میں دودھ پیتا ہوا بے تمیز بچہ صحیح لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے افعال سے تعالرز کرے میں اپنا برا بھلا آپ سب سمجھ سکتا ہوں ماں ہم لوگ سب ہی تمہاری بہتری کے لیے کہتے ہیں بیٹا مجھ کو اپنی بہتری منظور نہیں ہے ماں میں جانتی ہوں کہ یہ بات تم اس وقت زد سے کہہ رہے ہو بھلا دنیا میں کوئی بھی ایسا ہے جو اپنی بہتری نہیں چاہتا بیٹا جب میں تمہاری مداخلت اپنے افعال میں نہیں جائز رکھتا تو تم بیٹھے بٹھائے مجھ کو چھیڑنے والی کون ماں میں تمہاری ماں وہ تمہارے باپ بیٹا یہ بھی اچھی زبردستی ہے مان نہ مان میں تیرا میں مان مجھ کو تمہارے ماں باپ ہونے سے انکار نہیں گفتگو اس بات میں ہے کہ تم کو میرے افعال میں زبردستی دخل دینے کا اختیار ہے یا نہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے تم کہتی ہو کہ ہم با مجبوری دخل دیتے ہیں اس واسطے کے ماں باپ پر اولاد کا تعلیم کرنا فرض ہے سو اول تو میں اس کو داخل تعلیم ہی نہیں سمجھتا اور مانا کہ داخل تعلیم ہو تو میرے نزدیک صرف دس بارہ برس کی عمر تک اولاد محتاج تعلیم ہیں اس کے بعد ماں باپ کو ان کی رائے میں کچھ دخل نہیں وہ اپنا نفع نقصان خود سمجھ سکتے ہیں اگر یہی منظور تھا کہ میں بڑا ہو کر مسجد کا مولانا یا قبرستان کا قرآن خان یا لنگر خانہ خیراتی کا ٹکر گدہ بنوں تو مجھ کو ایسی ہی تعلیم کی ہوتی کہ اب تک بھلا کچھ نہیں تو میں دو چار حج بھی کر آیا ہوتا پنج آیت میں میری قرآن کی دھوم ہوتی تراوی میں میرے لہجہ قرآن خانی کی شہرت کہیں مردہ مرتا جائے نماز مجھ کو ملتی کہیں قربانی ہوتی خال میرے پاس آتی سبکے کا میں آرہتیا ہوتا زکاة کا ٹھیکے دار دعوتوں کا مستحیح خیرات کا حق دار نہ یہ کہ پڑھاؤ کچھ پوچھو کچھ سکھاؤ اور چیز اور امتحان لو دوسری چیز میں دنیا میں جیسے اور شریف اور معزز خاندانوں کے بیٹے ہیں اگر میں سب میں اچھت نہیں تو کسی سے برا بھی نہیں مشاعرے میں میری غزل سعاد کے مشک کرنے والوں میں سب سے بڑی چڑھی ہوتی ہے شترنج میں مرزا شاہ رخص تو خیر پرانے کھیلنے والوں میں ہیں اور حق یہ ہے کہ اچھی شترنج کھیلتے ہیں اگر دوسرا کوئی مجھ کو مات کر دے تو البتہ میں اس کی ٹانگ تلے سے نکل جاؤں ہمارے محلے میں میاں وزیر بادشاہی پیادوں کے جمہدار بڑے شاتروں میں مشہور ہیں میں فرضی اٹھا کر ان کے ساتھ کھیلتا ہوں گنجفہ اگرچہ میں کم کھیلتا ہوں لیکن بیٹھ جاؤں تو ایسا بھی نہیں کہ کوئی صفو پر نادری چڑھائے اور قریب قریب یہی حال تاش اور سوسر کا ہے کبوتر جیسے آج ہماری چھتری کے دمدار ہیں شہر میں شاید دو چار جگہ اور ہوں گے پتنگ میں ایسا اڑاتا ہوں کہ ایک دھیلچے سے دو تھڑے کی تو کل ایک نہیں تو سیکڑوں کاتی ہوں گی لکھنے سے آری میں نہیں پڑھنے سے آجز میں نہیں میں نہیں جانتا کہ امیروں اور امیرزادوں کا وہ کون سا ہنر ہے جو مجھ کو نہیں آتا کسمت سے تو ناچار ہوں اے زوق وگرنا سب فن میں ہوں میں تاک مجھ کو کیا نہیں آتا کل کی بات ہے کہ میری مدھ ہوتی تھی اور مجھ کو ہر بات پر شہباش ملتی تھی اب دا فتن میں ایسا بے ہنر ہو گیا کہ مجھ کو سیکھنے اور تعلیم پانے کی ضرورت ہے ہائے ہم کیا کہیں کیا ہو گئے کیا کیا ہو کر میرا کون سا فیل ہے جو تم کو اور ابا جان کو معلوم نہیں کہ ابا جان نے میری غزلیں نہیں سنی میں ان کے ہاتھ کے ساتھ کیے ہوئے شیر دکھا سکتا ہوں ابھی پورا ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ شترنج کیا ایک بڑا مشکل نقشہ ابا جان نے کسی اغبار میں دیکھا تھا اس کو میں نے حل کیا کبوتر اڑاتے تم نے نہیں دیکھے یا پتنگوں کی لڑائی انہوں نے نہیں سنی کبھی تم نے روکا یا انہوں نے ٹوکا اب یہ نئی بات البتہ سننے میں آئی ہے کہ نماز پڑھو مسجد میں معتقف بن کر بیٹھو کھیلو مت کسی یار آشنا سے ملو مت بازار مت جاؤ ملے تماشے میں مت شریک ہو بھلا کوئی مجھ سے یہ باتیں ہونے والی ہیں جو دل کمار خانے میں بت سے لگا چکے وہ کعبتین چھوڑ کے کعبے کو جا چکے ماں میں سچ کہتی ہوں کہ جتنی باتیں ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ تم سے ان باتوں کا ترک ہونا دشوار ہے اور ابتدا میں تم کو تعلیم نہ کرنے کا تذکرہ کر کے اس حضرت کے ساتھ روتے ہیں کہ دیکھنے والا تاب نہیں لاسکتا غزب تو یہی ہے کہ تم ان تک چلتے نہیں ورنہ تم کو معلوم ہو جاتا کہ باپ کے دل کی کیا کیفیت ہے وہ خود قائل ہیں کہ اولاد کا کچھ قصور نہیں ان کے بگاڑ کا وبال ان کی خرابی کا عدو تھا کہ میں نے جان بوچ کر ان کا ستیہ ناس کیا دیدہ و دانستہ ان کو غارت کیا اب کس مو سے ان کو سمجھاؤں اور کیوں کر ان سے آنکھیں ملاؤں مگر پھر آپ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے فرض کی عدہ کرنے میں اب تک کوتا ہی کی تو کیا تلافیہ معافات سے غافل رہنا ترکے فرض سے کچھ کم ہیں ناچار اپنے مقدور بھر کوشش کروں گا مجبور حط الوسی زمت اٹھاؤں گا بیٹا خیر ایسا ہی فرض کا خیال ہے تو دوسرے بچوں کو اپنی رائے کے مطابق تعلیم کریں مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیں ماں کیا خدا نہ خاصتہ تم اولاد میں نہیں ہو بیٹا ہوں لیکن مجھ سے بھی آخر کہنا چکے بس ان کے ذمہ سے فرض ساکت ہو گیا ماں یہی حجہ دوسرے بھی پیش کر سکتے ہیں بیٹا جھک ماننے کی بات ہے چھوٹوں کو ماننا چاہیے ماں کیا چھوٹے صدا چھوٹے ہی رہیں گے بیٹا بڑے ہوئے پیچھے بے شک ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے ماں گھر میں اگر کوئی انتظام کرنا منظور ہو تو جب تک چھوٹے بڑے سب اس کی تعمل نہ کریں وہ انتظام چل نہیں سکتا اگلی قشت کا انتظار کیجئے اللہ حافظ